ان کے کام اور ان کی ذمہ داریاں اور منصب اور جوب سنبھالے انگریزی زبان پڑھائی چھ سال تین سال حلب میں اور تین سال مدینہ میں جہاں وہ تیرہ سو نوے میں منتقل ہو گئے تھے پھر وہاں سے منتقل ہو گئے ریاض میں کام کرنے کے لئے غادرہ انتقلہ و خرج منہا ترکہا غادر نالک نو غادر القطار المحت اس لئے وہ ڈپارچر ہو گیا ٹرین کیا ہو گئی وہاں سے چھوٹ گئی غادر القطار المحت پتہ ٹرین یہاں سے چھوٹ چکی ہے چھوڑ چکی ہے اسٹیشن کو غادرہ کے بھانے چھوڑنا پھر وہاں مدینہ سے بھی منتقل ہو گئے ریاض میں کام کرنے کے لئے فشتغلا فی مجال الترجمت والتعریب اور پھر وہاں مشغول ہوئے ٹرانسلیشن اور تعریب کے کام میدان میں بین الانکلیزیت والعربیہ انگریزی اور عربی سے ترجمہ عربی تو انگلیش انگلیش تو عربی کیا تین سال تک نحوہ تقریباً کے لئے نحوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے عمل تو ہونا کا نحوہ سنہ تین نحوہ خمسے سینین پانچ سال کے قریب میں نے وہاں کام کیا تو نحوہ میں تقریباً کے معنی میں آ جائے کوئی فرق نہیں ایک ہی چیز ہوتا وہ عربی لفظ تو ہے نہیں وہ انگریزی کو کیا کر لیا عربیہ لیا گیا کبھی جیم بول دیتے ہیں کبھی کاف بول دیتے ہیں ایک ہی چیز ہے تعریب منہ عربی میں ترجمہ کرنا تعریب منہ عربی میں ترجمہ کرنا ترجمہ عام ہے چاہے جس زبان میں کرو عربی میں کریں گے تو تعریب کہیں گے عربیانہ عربیانہ کو کہتے ہیں تعریب جیسے کلیلہ دیمنا کو تعریب کیا تو اس میں ہے عربہ بلیغ العربیہ عبداللہ ابن المقفح فارسی سے تعریب کی عبداللہ ابن المقفح ثم عمیلہ مدرساً في جامعات الامام محمد بن سعود الاسلامیہ پھر انہوں نے مدرس کی حیثیت سے کام کیا جامعات الامام محمد بن سعود ریاض میں محد اللغت العربیہ لغیر الناتقین ابھیا میں کام کیا غیر الناتقین ابھیا مطلب جو عربی زبان سکھانے کا ڈپارٹمنٹ تھا غیر عربوں کے لئے غیر الناتقین ابھیا مطلب جو عربی نہیں بولتے ہیں یعنی جن کی مادری زبان دوسری ہے مہون عبداللہ ابباد صاحب بھی اسی میں تھے وہاں مدینہ یونیورسٹی میں شاید تھے وہ ہمارے مہا کے ندوے کے جو محتمت تعلیمات تھے سابق مہونوازے صاحب تھے پھر اس سے پہلے مہونو وہ تھے عبداللہ ابباد صاحب تو وہ بھی وہاں پڑھاتے تھے ام القرآن میں تھے ہاں ام القرآن میں غیر الناتقین ابھیا کو پڑھاتے تھے عربی لغیر الناتقین ابھیا منذو انشائی جب سے وہ مہد قائم ہوا تب سے وہاں کام کیا انہوں نے وَاقَضَ فِي عَشْرَ سِنِينَ وہاں دس سال انہوں نے گزارے تو منتقل الى کلیت تربیہ بجامیات الملک سعود پھر ملک سعود کے کلیے میں چلے گئے کالیج میں کلیت تربیہ جامیت الملک سعود میں کلیت تربیہ میں منتقل ہو گئے مدرس کی حیثیت سے ثقافت اسلامیہ کے تدریس کے طور پر کام کیا وہاں وَاستَمَرَّ فِي عَمَلِهِ هَادَا عَشْرَ سِنِينَ اُخْرَا اور وہ یہ کام جاری رکھا انہوں نے اپنے اس کام میں مسلسل رہے مشغول دس سال پر یعنی یہ ثقافت اسلامیہ کے مدرس کی حسیت سے دس سال گزارے وفي عام ستتا عشرتا ستتا عشرا وفي عام ستتا عشرا واربعمائتين والب من الہجرة الموافق لخمس و تسعین و تسعمیہ و الف حینا اسند الى صديقه الحمیم الدکتور محمد بن احمد الرشید وزارة التربیہ والتعليم في السعودية قلب الى مدیر جامعات الملک سعود الموافق على نقل خدمات احمد البرا الاميری الى الوزارہ اچھا چودہ سو سولہ مطابق انیس سو پنچانوے میں جب ان کے جگری دوست صدیق الحمیم مطلب جگری دوست صدیق الحمیم ان کے جگری دوست کو عہدہ سوپا گیا دکتور محمد بن احمد رشید کو وزارت تعلیم و تربیت کا منصب یعنی وزیر تربیت و تعلیم بنایا گیا سعودیاں میں اس نے دائل ہی کہ میں نے سوپنا جیسے اس نے دائل ہی تدریس و حضل کتاب اس کتاب کی تدریس ان کے ذمہ کی گئی تو کہیں گے اس نے دائل ہی تو طلبہ تو انہوں نے وزیر تعلیم و تربیت نے جامعہ الملک سعود مدیر سے درخواست کی مطالبہ کیا علا نقل خدمات احمد البرا کہ ہم آپ کے جو ٹیچر ہیں احمد برا امیری پروفیسر ان کی خدمات کو وزارت میں لینا چاہتے ہیں مطلب گویا کہ ان کو یہاں ادھر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ وزیر تعلیم بنے نا تو اب انہوں نے وہاں جامعہ الملک سعود میں تھے یہ تو اس کے مدیر سے درخواست کی طلبہ ہی لئی علا نقلے کس چیز کے پر درخواست دی اس مقصد پر کہ ان کی خدمات کو ہم وزارت تعلیم و تربیت جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں لینا چاہتے ہیں لیے استفیدہ من خبراتی تاکہ ہم وہ وزیر صاحب ان کے تجربوں سے کیا اٹھائیں خبرات میں نے تجربہ خبرتن اس کی جمع خبرات خبرات بھی پڑھ دیتے ہیں خبرتن کی جمع خبرات اور خبرتن کی جمع خبرات دونوں پڑھ دیتے ہیں پنتقل للعمل مستشاراً للوزیر مدت وزارتی تو پھر وہ ایک مستشار کی حیثیت سے کام کرنے پر پرموشن ہو گیا ان کا وزیر کے مشیر کی حیثیت سے کام کرنے کی مدت وزارتی جب تک وہ ان کے دوست وزیر ہے اس مدت تک یعنی عامہ ستہ و عشرین و اربائمیہ و الف الموافق لخمسہ و الفائن دوہزار پانچ تک کانا معاو فی مکتب الوزیر اور وزیر تعلیم و تربیت کے اوفیس میں ان کے ساتھ کلوں من الشیخ عبد الرحمن البانی بھی تھے شیخ دکتور محمد بن لطفی سباق بھی تھے ثم اعملہ قرابت سنتین فی مکتب تربیت العربی لدوری الخریج پھر دو سال تقریباً عمل کیا تربیہ ان کے عفیس میں عربی خالیج ممالک کے جو عفیس تھے پھر ان کو قیام ہو گیا مستقل طور پر آخر میں شرکت العبیکان عبیکان کمپنی میں تعلیم کی جو تھی مترجمان مترجم کی حضیت سے اور پھر لجنہ اقرار الكتب اور اس کمیٹی میں ہو گیا ان کا تقرر جو پاس کرتی تھی کتابوں کو تباعت کے لئے قسم الکتب الاجنبیہ جو بہار ملکوں کی کتابیں اس دپارٹمنٹ میں خلیج میں چلے گئے ہوں شاید نشیطہ احمد البرا کی اغد دورات قصیرہ بہت ایک ٹیو رہے احمد برا یہ ورکشاپ کرنے میں مناقض کرنے میں دورات دورے کی یہ مطلب دورہ مطلب ورکشاپ سمجھ لو پروگرام پروگرام چھوٹے موٹے ورکشاپ کرتے تھے مناقض ایتالی میں لغت العربیہ عربی زبان سکھانے کے لئے پروگرام سالانہ وہ بناتے تھے اس کا منحج ورکشاپ بناتے تھے عربی زبان سکھانے کے لئے افریقہ جنوب افریقیہ میں سوٹ افریقہ میں ویلقائے محاضرات و امسیات شعریہ اور پھر وہاں محاضرات بھی پیش کرنے میں کیوں رہے ہو اور شعری مجلس مناقض کرنے میں امسیات کہتے ہیں شام کی نشست جو ہوتی ہے خاص طور سے عدبی اور شعری اس کو امسیات کہتے ہیں امسیہ شام کی نشستوں کو مغرب اثر کے بعد سے مغرب بات جو نشستیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں امسیہ امسیات انا اریدو انا تحدث فی هذه الامسیت السعیدہ الطیبہ ایسے کہا جاتا ہے جب شام کو کوئی جلسہ ہو رہا ہو کہتے ہیں انا مسرور بالحضور فی هذه الامسیہ المبارکہ و اقامت دورات تدریبیہ اور تدریبی ورکشاب بھی کیا انہوں نے فی تطویر الزات پرسنال ڈیولپمنٹ کے موضوع پر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے موضوع پر تطویر الزات میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا امپرومنٹ شخصیہ سیلف امپرومنٹ یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے موضوع پر تطویر الزات تطویر الزات کا موضوع ہوتا ہے مطلب آدمی خود کو کیسے ترقی دیں اپنی کمزوریوں کو کیسے سمجھیں اپنے اندر جو کمالات ہیں ان کو کیسے پروان چڑھائیں یہ موضوع کہلاتا ہے تطویر الزات اور ادارت الزات بھی کہلاتا ہے اور ترقیت الشخصیہ تنمیت الشخصیہ بھی کہتے ہیں تنمیت الشخصیہ اور کتابت مقالات فی السحف اور مقالات لکھنے کا کام کرتے تھے سحف میں اور جو گفتگو تیار کرتے تھے اضاعات القرآن الكریم ریڈیو میں قرآن کریم کا موضوع سے جو ریڈیو اسٹیشن ہوتا تھا اس میں سپیچ تیار کرتے تھے و اضاعات الریاض ریڈیو میں سعودیہ میں والمشارکہ اور شرکت کرتے تھے عدبی کانفرنسوں میں و ندوات اور سمیناروں میں ثقافیہ ثقافتی سمیناروں میں جو ان کی کتابیں ہیں مختلف لائف اسٹائل ہمیں یہ درس ہیں ان کے فن زندگی ایو اچھا یہ ترقیت الزات میں ہے ان کا موضوع اس کا مطلب انسان کی چھ سلائیتیں لائف اپنی زندگی کے فن کو کیسے ترقید ہیں زندگی بھی ایک فن ہے فن الحیات سیلف امپرومنٹ ان کا موضوع ہے اس کا مطلب تعالو نختلف آؤ اختلاف کرنا سیکھیں نظرات فی فق الاعتلاف تطبیقی فقہ میں ان کے کچھ نظری ہیں اور یہ تو انا عیش اکثرا من حیات میں ایک زندگی سے زیادہ زندگی جینا چاہتا ہوں ایک ہی زندگی میں ہو سکتا ہے دو تین زندگی انہوں نے بتائی ہو کہ ایسے دو تین زندگی کے مزے لے لو ایک ہی زندگی میں ہے لائف فن ان کا ہے سیلف امپرومنٹ فن التفکیر کیسے آپ سوچیں سوچنے کا بھی ایک سٹائل بنائیں فن انتفیو بالقرآن الكریم قرآن اکاری انہوں نے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہے کچھ ان میں قرآن کریم سے کیسے فائدہ اٹھائیں یہ ابراہیم متعوتو فی القرآن تو ان کا وہ مقالہ تھا سیل خداوتی الانبیاء فی القرآن امیریات یہ ان کے والد کے شعر کا انتخاب ہے دیوان شعر بھی ان کا علوکہ علوکہ وی بسائٹ میں ان کے قصیدے شائع ہوئے ہیں اور بعض صحیفوں میں اور مجلات میں مختلف موقعوں پر مجلت عدب الاسلامی میں بہت سارے مقالات شائع ہوئے ہیں اور قصص قصے مترجم ہیں قصائد مجلات میں اور عربی صحیفوں میں اسفیس حالے یہ سب صحیفوں کے نام ہیں بلاغ مجتمع اہلن سہلن بہت ساری کانفرنسوں میں عدبی اسلام شرکت کی احمد برا آخر میں مبتلہ ہو گئے تھے بیدائی سراتان کینسر کی بیماری میں اسی بہ بیدائی سراتان کینسر کی بیماری میں مبتلہ ہو گئے تھے سراتان کینسر کی بیماری کینسر کے معنی کیکڑے کے ہوتے ہیں انگریزی میں تو عربی میں بھی کیکڑا کیکڑا جیسا ہی وہ کیکڑے جیسا بنا لیتا ہوگا سینے میں سوڑتا نہیں ہوگا کیا ہی ٹانگی ہوتی سبزے کے پیل جاتا ہے تو سراطان مطلب کینسر کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئی اور ریاض میں انتقال فرمایا چار ربی الول تو دہ سب پیتالیس اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ مرحوم کریم اڈھاپ لے اپنی رحمت اور رضا میں ان کو پھر دو سے آلہ میں جگہ عطا فرمائے ان کے گھر والوں کو صبر و تسلی عطا فرمائے حگوبي 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 حقوبي حگوبي خورق حگوبي حگوبي なん حگوبي تو ہمارم ملن دوسبال دوسبت دوسرے سال والد